بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چھینٹوی میں خوش رام دید آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی بہران آرڈی آ چکا ہے لیکن رجیم چینج کے بعد معاشی بہران بھی آیا ملک کے اندر سلابی صورتحال ہے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہاں پر عوام بہت زیادہ متاثر ہے یہاں پر ہماری حکومت جو کہ ہماری خود کی ناکامی ہے وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے انتقام کے لیے ایک طرف تو انتقامی کاروائیاں کرتے رہے اور دوسری طرف اندر سے اپنے ملک کی معشد بھی نہیں سنبھالی گئی اور ابھی تک یہ لوگ سلاب متاثرین کے اوپر سیاست کرنے سے باز نہیں آ رہے اب جو بیک ڈور رابطے ہیں خفیہ طور پر جو ملاقاتیں ہوئیں کہ یہ حکومت ان کی وجہ سے معاشی بہران آیا اور یہ اس کا حل بھی تلاش نہیں کر رہے اصل میں تو ان لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے اقتدار چھنا تھا اور ان لوگوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے تھے پاکستان کو تو ان لوگوں نے دعو پر لگا دیا ہے اکثر اس چیز کا ذکر ہوتا رہا کہ پاکستان کے معشد تباہ ہو گئی ملک ڈیفالڈ کر جائے گا اور آپوزیشن کی طرف سے مریم نواز ہو گئی اور دوسرے ان کے عراقین خاص کر مفتا اسماعیل جس کے وجہ سے آج معشد کا یہ حال ہے اکثر کہتے رہے کہ جی ملک ڈیفالڈ امران خان کے وجہ سے کرے گا اصل میں تو اقتدار ان کے پاس تھا جب امران خان کی حکومت تھی تو اکثر کہتے تھے کہ چیزیں سستی ہوں تو حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد ان کے بیانییں ایک دم سے بدل گئے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی عالمی سطح پر ہے اب دیکھیں کہ امران خان کے دور میں ڈالر کو کنٹرول کیا گیا تیل کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کیا گیا اور اکثریت میں امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں تیزی آئی اور جب یہ تجربہ کار حکومت آئی تو ساری چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئیں آئی ایم ایف کی شرائط کڑی سے کڑی شرائط مانی گئی ڈالر کی قیمت بڑی اب اس بہران سے پاکستان کو نکالنے کے لیے حل تلاش کر لیا گیا ہے اس میں ہمارے صدر پاکستان عرف علوی کا ایک مین رول ہے ان کے ثروہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہوا کہ پاکستان کی ملشت جو تباہ ہو چکی ہے اسے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے اور سیاسی بہران کا بھی ایک لانگ ٹرم سلوشن نکالنا ہے مطلب کہ اب ان ساری سیاسی پارٹیوں کو ایک سائیڈ پر لگانا ہے عرف علوی نے اس بارے میں شباشری سے بھی رابطہ کیا کہ عمران خان کی جو شرائط تھیں کہ وہ این ار او نہیں دیں گے بس عمران خان فری اینڈ فیر الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور یہی ان ساری چیزوں کا حال بھی ہے کہ جس طرح ملک ڈیفارٹ کے قریب ہے اب یہ ساری انفرمیشن گئی ہے لندن میں نواز شریف اور مریم نواز یہ لوگ نہیں چاہتے کہ انتخابات جلدی ہوں وہ اس لیے کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں ان کی سیاست بلکل ختم ہو چکی ہے اور اب مریم نواز کی تیاریاں بھی ہیں کہ کوئی موقع ملے لندن کی ٹگڑ لگ جائے بس پاسپورٹ واپس لینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اب نیب کو اس چیز میں انوال کر لیا گیا ہے پہلے ان کا مقصد تھا کہ ہم عمران خان کو دبالیں گے اور نواز شریف کی واپسی کا رستہ کھول جائے گا اور اس ہنگامی صورتحال کے اندر نواز شریف کو واپس لائے جائے گا یہ چیز با خبر ہلکے کہتے ہیں کہ سیاست نومبر تک بہت زیادہ بدلاؤ آئے گا اس کے اندر اب جب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں تو شباہ شریف بھی 18 تریف کو لندن جائیں گے پتہ نہیں کہ اب ان کی واپسی ہوگی یا نہیں ابھی بھی نون لیگ کی طرف سے گھٹیا حرکتیں کی جا رہی ہیں پہلے انہوں نے گلپ چلوایا پی ٹی وی کے اوپر کہ عمران خان مسلمان نہیں مطلب مذہبی کارڈ استعمال کر کے قتل کا منصوبہ تھا ان کا اور یہ جو منصوبہ تھا یہ فضل الرحمن کی طرف سے کارڈ کھیلا گیا کیونکہ عمران خان نے جو کارڈ کھیلا تھا ان کے خلاف آرمی چیف کا اس کے بعد فضل الرحمن نے جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا کہ ایک سال کی توسیل لینی چاہیے لیکن پیپلز پارٹی نے اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں کیا اور اب ان کا یہ منصوبہ تھا کہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے عمران خان کو قتل کروایا جائے اور دوسری اہم خبر آج شنگائی آرگنائزیشن کارپوریشن میں شبا شریف کی مودی کے ساتھ ملاقات ہے یہ یہاں پر عمران خان والا امریکہ کے ساتھ جو تعلقات والا کارڈ استعمال کریں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ ہمارے ہر ملک کے ساتھ تعلقات اچھی ہونے چاہیے لیکن یہاں پر بھارت اور امریکہ دو الگ الگ ملک ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا بہت بڑا دشمن ملک ہے اگر تو بھارت کو آج موقع ملے تو یہ آپ کے خلاف مطلب پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان آج ہی کرتے لیکن آپ دیکھیں کہ جب عمران خان کو یہ پیش کش کی گئی تھی کہ تعلقات ٹھیک کرتے ہیں بھارت کے ساتھ اور عمران خان نے کہا کہ نہیں میں تعلقات اس وقت تک ٹھیک نہیں کروں گا جب تک کشمیر کو اس کا حق نہیں دیتے وہاں پر آپ جو اپریشن کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں روکیں جب تک آپ کشمیر سے دور نہیں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے اور نہ ہی تجارت کریں گے اب جب شباز شریف اور پپلز پارٹی خاص کر بلاول بٹو جو عمران خان کے خلاف نارے لگاتے تھے مودی کا یار عمران خان یعنی کہ جب عمران خان کو یہ پیش کش کی گئی تو اس طرح کے ان کے بیانات تھے اب بلاول بٹو خود جو وزیر خارجہ ہے اور یہ ملاقات ان دونوں ملکوں کے وزیروں نے تیع کروائی اس سے پہلے بھی نواز شریف دور میں مودی نے ڈائریکٹ لاہور لینڈنگ کی نواز شریف کے ساتھ ملاقات کی سارے جاتی عمرہ کا وزرڈ کیا بعد میں نواز لی کی طرف سے مودی کو تحفے بھی بیجے جاتے رہے اب جب ان کے برے دن آ چکے ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کرنا کیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان یہ خبریں تیع ہیں کہ تعلقات تیع پا چکے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ جلد اناؤنس بھی کی جائے گی اب جو عمران خان کے اوپر دہشت کردی کا مقدمہ تھا اس کے حوالے سے چیف جسٹس اتر من اللہ نے بہت زیادہ سخت ریمارکس دیئے کہ کیسے عمران خان کے اوپر دہشت کردی کا مقدمہ بنتا ہے اب عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ جائے صاحبہ آپ تیار ہو جائیں ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ کوئی آئی دی اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تقریر سے ڈھار جائے یا گھبرا جائے بہت گلت الفاظ یا آپ گیر مناسب الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ جو استعمال ہوئے مگر دہشت گردی کی دفعہ اس کے اوپر نہیں بنتی اب یہاں پر جس طرح عمران خان کے اوپر سے مقدمات ختم ہوتے جا رہے ہیں اصل میں پی ڈی ایم کو اس چیز کا بھی ڈر ہے کہ یہ مقدمات ہمارے اوپر ہی نہ پڑ جائیں بہرحال ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ